بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی وآلہی وآصحابہی وسلم ہمارا آج کا موضوع خاص عشق پر ہے کیونکہ عشق کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان بے کافر و زندی سامین مہترم یہی عشقی انسان کو معرفت الہی کی راہ سے شناسہ کراتا ہے اور یہی عشقی روح کے اندر وسال محبوب کی تڑپ کا شولہ بھڑکاتا ہے یہی عشقی انسان کو دن رات بے چین اور بے کرا رکھتا ہے اور آتش حجر تیز کرتا ہے اور یہی عشقی دیدار حق کا ذریعہ بنتا ہے دیکھیں سامین عموماً انسان کو بہت سی اشیاء سے محبت ہوتی ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ماں باپ بیوی بچے بہن بائی رشتے دار اور کاروبار وغیرہ سے محبت مگر یاد رہے محبت اور عشق میں دن رات کا فرق ہے محبت کی منزل اور ہے عشق کی منزل اور ہے محبت ایک وقتی جنون اور محدود چیز کا نام ہے اور عشق ایک دائمی چیز اور لا محدود ہونے کا نام ہے اور عشق کے آگے محبت ٹھہر نہیں سکتی کیونکہ جب عشق اندر ڈیرہ لگا لیتا ہے تو یہ تمام محبتوں کو جلا کر راہ کر دیتا ہے اور تمام محبتوں پر غالب آ جاتا ہے اور اگر آج آپ اور ہم ہیں تو عشقی وجہ سے ہیں کیونکہ کائنات کی ابتدا عشق ہے اور انسان کی تخلیق عشق کے لیے ہے فرمان حق تعالیٰ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قصہ میں اپنے جلال کی اگر میں آپ کو تخلیق نہ کرتا تو کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا اور نہ ہی خود کو ظاہر کرتا سمجھ آ گئی ہے نا کہ عشقی ابتدا کہاں سے ہوئی اور پھر اسی عشق کے توصل سے انسانی روح کو بھی اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کے عشق سے روشناس کروایا دراصل روح اور اللہ کا رشتہ ہی عشق کا ہے اور اسی وجہ سے بغیر عشق نہ تو روح بیدار ہوتی ہے اور نہ ہی لکائے الہی پا سکتی ہے اور دوسرا یاد رہے کہ عشق ما زبانی دعویٰ کا نام نہیں ہے بلکہ عشق اس ذہنی قفیت کا نام ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان اپنے محبوب کے لیے تان مان دان کی بازی لگانے پر امادہ ہو جاتا ہے دیکھیں عموماً لوگ تو ایک مسیبت سے گھبراتے ہیں جبکہ عشق حق تعالیٰ بسط خوشی سے بے شمار مسائب خرید لیتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس راہ میں بے شمار خطرات ہیں مگر وہ اپنی کشتی عشقی دفانی لہروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور بڑے سے بڑے دفان میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور وہ خود کو اپنے محبوب حقیقی کی خاطر اس عشقی آگ میں جلاتے ہیں جو جہنم کی آگ سے زیادہ سخت ہے تہمی تو عاشق الہی کو جہنم کی آگ کا کوئی خوف نہیں ہوتا کیونکہ اس نے تمام عمر عشقی آگ میں جلتے ہوئے گزاری ہوتی ہے جو جہنم کی آگ سے تیزتہ رہے اور یاد رہے عاشق عشقی آگ میں جلتے جلتے خود آگ بن چکا ہوتا ہے بلکہ اس کی ایک آہا جہنم کی آگ کو بجھا سکتی ہے دیکھیں سامین اسی طرح جب عشق الہی کی آگ اور تڑاپو اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا زوال بھی شروع ہو جاتا ہے اور وہ زوال سکون کی صورت میں حاصل ہوتا ہے یعنی جب عشق اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو لکہ و وسال الہی حاصل ہو جاتا ہے اور لکہ و وسال الہی میں ہی عاشق کا سکون ہے لیکن کچھ عاشق ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کسی منزل پر سکون نہیں آتا وہ عمر بھر تڑپتے رہتے ہیں اور حل میں مرید کی طلب میں سفر کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح پھر وسال کا ایک اور درجہ تیہ کر کے سکون حاصل کرتے ہیں پھر تڑپتے ہیں پھر وسال پھر تڑپتے ہیں اسی طرح ان کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ عاشق سے معشوق بن جاتے ہیں میرے مرشد کریم حضرت سخی سلطان باہو عشق حقیقی کے متعلق فرماتے ہیں جان لے کہ عشق کا ذکر بلندی پرواز ہے مکھی اگرچہ ہاتھ ملے سر مارے ہزار دفعہ اڑانے بھرے مگر وہ پرواز شعباز کے مقام اور مراتب تک نہیں پہنچ سکتی زاہد خان جتنی بیریازت کر لے صاحب راز نہیں بن سکتا جان لے کہ اے طالب عشق متعلق کسی مدرسے کا امام نہیں بتا سکتا کیونکہ عشق بارے گراں ہے اور عشقی روایت تمام جہانوں سے بیگانہ ہے اسی طرح حضور سلطان العرفین عشق حقیقی کو حاصل کرنے کا راز آشکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں باہو عشق را بام بلند است اسم اللہ نزد بان ہر مکانی بھی نشانی می برد در لا مکان اے باہو عشق کی چھک بہت اونچی ہے اس تک پہنچانے والی سیڑی اسمیلہ ذات ہے جو تجھے ہر مکام اور منزل سے گزار کر لا مکان تک پہنچا دے گی آپ اپنے پنجابی بیعت میں رشاد فرماتے ہیں یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے اسمیلہ ذات کی حقیقت کو پہچان لیا اور اس کا راز ہم پر منکشف ہو گیا تو اب وہ عشق کی آگ ہمارے اندر بھڑک اٹھی اور اس کی تپش سے محبوب حقیقی سے ملنے کے لیے ہماری بے چینی اور بے قراری بڑھتی جا رہی ہے اور عشق کی تپش ہمیں راہ فقر میں اگلی منزل کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور کر رہی ہے اور اللہ تعالی سے قرب اور وسال کی بے قراری کے درد اور تڑپ نے من میں دھفان برپا کر رکھا ہے اور دوسرا جب عشق نے راہ فقر کی رسوما سے ہمیں واقف کرا دیا تو ہم نے محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالی کو پا لیا ہے دیکھیں ساویں عشق ایک بیج کی صورت میں انسان کے اندر موجود ہے مگر سویا ہوا ہے جیسے جیسے ذکر و تصور اس میرے ذات اور مرشد کی توجہ سے یہ روح کے اندر بیدار ہونا شروع ہوتا ہے تو ویسے ویسے روح کی اللہ کے لئے تڑپ اور کشش میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عشق حقیقی کی نعمت سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں تب تک اللہ نگبان